جو اتنا عظیم کام کر رہے ہیں جو نبی علیہ السلام کی ذات پر صلات و سلام کا کام جو ہے درود و سلام جو کام ہے وہ صرف ملک پاکستان میں نہیں یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ہم نے وہاں کا مکہ اور مدینہ میں وہ پملٹ لگائے صلات و سلام کے جہاں پابندی ہے یہاں رسول اللہ کہنے والے کو پابند کر دیے جاتے ہیں ہم نے وہاں بھی جا کر یہ تبلیغ کی ہے اور وہاں بھی جا کر محفلے کی ہیں اور بتایا ہے کہ یہ صلات و سلام اللہ رسول کی طرف سے دیا ہوا توفہ ہے اور یہ آپ بھی پڑھیں کہ ایسی شخصیت پر بوتان بازی باننا یا ایسی شخصیت پر انگلی اٹھانا یہ ایک پاغل بندے کی بات ہو سکتی ہے وہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا کیا کام کرے گا وہ صرف اپنا اس دوزک پیٹ کو بھرنے کے لیے کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ آج اگر یہ نہیں اپنی مکواس بند کرتا یہ اپنی زبان نہیں بند کرتا دیکھو کہ اللہ کے نیک بندے سے بغض رکھنا اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنا اللہ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ لانے جنگ ہے یہاں ایک پوری تنظیم ہے جس کے اندر ہزاروں ہاں مختلف سلاسل کے اولیاء اللہ شامل ہیں تنظیم مشیخ اعظام پاکستان جس کے امیر صوفی مسعود مسیدیکی المعروف لسانی سرکار صاحب ہیں ہم نے آ کر یہاں کر دیکھا ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ میرے آنے پر کوئی بندہ اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے نہیں جن کے تقوی کی یہ تقوی یہ ہے جو بنمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تو اس کو غضو کا پتہ نہیں ہے یار اگر تجھے زیادہ پتہ ہے تو ہی ہمیں بتا دے کہ غضو کے فرائض کیا ہیں غسل کے فرائض کیا ہیں اب اکل کے ناخل لے بھائی تھوڑا سا اپنی زبان کو لغام دے اگر نہیں لغام دے گا تو پھر ہمارے پاس ایک دلائل نہیں ہزاروں دلائل موجود ہیں اگر اس عوارے سے فقر پر تو مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو ہم مناظرے کے لئے حاضر ہیں تو جہاں کہتا ہے ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ ہم مناظرہ کر لے تجھے چار مرتبہ مفتی صاحب نے ٹیم دیا تو نہیں آیا تو تو اگر ہے صحیح ہے تو تو ہمارا اہل سنت کے عقیدے کو پمال کر رہا ہے اہل سنت کے عقیدے پہ جو ہے نا ڈاکہ ڈار رہا ہے تو جہاں کہتا ہے کہ تو اہل سنت ہے اگر تو اہل سنت ہے تیرا عقیدہ درست ہے تو پھر آ ہمارے سامنے آ کر بیٹھ تو آ کر بیٹھ کے ہمارے ساتھ مناظرہ کر اگر ہم غلط ہیں یا اس کتاب کے اندر پہلی بات ہے کہ لفظ وی لکھا ہی نہیں جو تُو اتنی ایک جو جھوٹ ہے یہ گناہوں کی جڑ ہے تُو جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہا ہے تیری ہر بات جھوٹ پہ مبنی ہے اگر تُو سچا ہے تو پھر آجا انشاءاللہ ہم حاضر ہیں ہم نے اس کو بہ خوبی پڑھا کئی مرتبہ پڑھا لیکن لفظ وی کہیں بھی نہیں لکھا ہے تیری اس بات سے بھی جھوٹ ثابت ہو رہا ہے کہ تُو بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے اور جو ہے افسوس کی بات وہ ہے جو لوگ اس کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں جو لوگ اس کی باتوں کی تعاید کر کے ان باتوں کو آگے شیئر کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ ہوش کے ناخل لینے چاہیے اکل اللہ تعالی نے دیئے اکل استعمال کریں اللہ تعالی سب کو توفیق اطاف فرمائے اور اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان سے فیض لے کر آگے پانٹنے کی توفیق اطاف فرمائے تو تو دنیا میں اپنا قبر جو ہے وہ بھاری کر کے جا رہا ہے اس لئے بھائی آپ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں اور اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کریں آپ قادری ہیں پھر عبدالقادر غزور غونس پاک کو پڑھیں سلطان بہو رحمت اللہ علی کو پڑھیں بل شاکسوری رحمت اللہ علی کو پڑھیں دیگر جو آپ کے سلاسل کے بزرگانے دینے قادری سلسلہ کے نقشبندی سوروردی کو نہ پڑھیں آپ قادریوں کے پڑھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں وہاں خوبی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے منایا یا اللہ سے کیسے باتیں کی ہیں اللہ پاک عمل کی توفیق کا تفزہ کرو آخر میں میں یہ بھی کہوں گا کہ جو علماء کرام ہیں جن جن کے نام فیس بوک پر یا ویٹس ایپ پر مختلف جگہوں پر مختلف سائٹس پر لیے جا رہے ہیں ان سب سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لئے معزز ہیں قابل احترام ہیں آپ جب آپ کو وقت ملے ان باتوں پر آپ ایسے لوگوں کی باتوں پر رکیم نہ کریں جب آپ کو وقت ملے آپ یہاں پر تشریف لے ہیں بلکہ آپ کا یہاں تشریف لانا بھی ہمارے لئے باعثے خوش ہی ہوگا ہمیں بہت خوش ہی ہوگی کہ اگر آپ یہاں پر تشریف لائیں گے اسی بہانے آپ لوگوں سے ہم مل بھی لیں گے آپ کے علوم سے ہم مستفیض بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ بیٹھ کر ہم بات کریں گے دلائل پیش کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے رسول پا کی عطا سے آپ کے قلوب اور ازہان جو ہیں وہ مطمئن ہوں گے اور یہ باتیں بھی جو ہیں یہ کلیر ہونی چاہیے ان باتوں پر ہرگز ہرگز یقین نہ کریں اور کسی وقت یہاں تشریف لاکر آپ دیکھیں کہ یہاں کا سیٹ اپ کیا ہے ہماری تنظیمات کس طرح سے چل رہی ہیں اور کس کس طرح سے ہمارا سلسلہ جو ہے وہ مصروف رہتا ہے اللہ رسول کے کاموں میں دین کے کاموں میں اور اللہ ہم سب کو مزید ظاہری بادری بہتریاں اتا فرمائے اور ہمارے علم میں اور عمل میں مزید اچھائیوں کے ساتھ استقامت ادا فرمائے